پاکستان و ویسٹ انڈیز کے درمیان ہونے والے ٹی ٹوئنٹی میچ نے کراچی نیشنل سٹیڈیم کی رونک کیم بحال کر دی پاکستانی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کر کے پہلے دن کا میچ اپنے نام کیا پاکستان کی جانب سے ڈیبیو میچ کھیلنے والے حسین طلط نے ایک تالیس رنز کی اننگز کا شاندار کھیل پیش کیا ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے پہلے میچ میں بہترین کارگردگی پر حسین طلط کو من آف دی میچ کے عزاز سے نوازہ گیا اور وہ ٹی ٹوئنٹی ترس کی کرکٹ میں اپنے ڈیبیو میچ میں بہترین کھلاری کا عزاز حاصل کرنے والے تیسرے پاکستانی کھلاری بھی بن گئے میچ کے اختتام درائے ابلاغ امہ کے نمائندگان سے پی ایسل کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے طلط حسین کا کہنا تھا کہ پی ایسل میچ میں غیر ملکی کھلاریوں کے ساتھ کھیل کر کافی سیکھنے کا موقع ملتا ہے طلط حسین نے کہا کہ پہلے اسلام آباد کے لئے کھیل رہا تھا اب پاکستان کے لئے کھیل کر خوشی محسوس ہو رہی ہے حسین طلط کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ دالا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور کافی خوشی ہو رہی ہے کہ پہلا میچ اور وہ بھی پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے تو انہیں ویک ٹیم تو آپ نہیں کہہ سکتے ان کے سب پلیئرز ابھی نیوزیلینڈ ٹور میں تھے اور وہ دیٹونٹ کے سپیشلسٹ ہیں تو ویک تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہا کہ ہم لوگ بہت اچھا کہے لیا بلکل میرا خیال ہے پی ایسل میں آپ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اگر آپ پورا سیزن یا دو تین سیزن کھیل رہے ہیں تو کافی چیزیں آپ کے لئے آسان ہوئے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز میں آگئے نہیں میں یہ سوچ کے جاتا جس طرح کی سیچویشن میں لے گی سیچویشن کے حساب سے کھیلنا اور پھر بات کروں گا پی ایسل کی پی ایسل سے اس چیز کا فائدہ ہوئے آپ انٹرنیشنل بولرز کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں ان کے خلاف کھیل رہے ہیں تو سیچویشن کو ریڈ کر کے اس طرح کھیلنا تو میں ہی سوچ کے گیا تھا کہ جیسی سیچویشن ہوگی اسی طرح کھیل میں ڈیفرنٹ یہی تھا کہ پاکستان کے لئے کھیل رہا ہوں پہلے اسلامباد کے لئے کھیل رہا تھا اور کافی خوشی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں اچھا پرفارم گیا حسین طلق نے اپنی نس سینچری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ایز ایک کرٹ ہم لوگ میں دیکھتا تھا جب پاکستان میں ٹیمیں آتی تھی تو اس کے بعد تو خیر بند ہو گیا یہ تو میرا خیال ہے میں سے خوش کشم سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ آئی اور میں کھیلا اور میں نے وہ دی میچ بنا تو کافی خوشی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ پاکٹ ٹیم جیتی ہے میری وہاں سے ففٹی نہیں ہوئی اس کا مجھے کوئی حسوس نہیں سب سے پہلے تو گھر والوں کا شکر دا کروں گا میری باندہ جو ہر وقت دعا کرتی ہیں میری سسٹر ہیں بھائیاں اور تمام وہ لوگ جنہوں نے شروع سے لے کے اب تک مجھے سپورٹ کیا ان لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اتنی ویک ٹیم نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ ان کے آپ اگر بیٹسمن دیکھیں بولنگ آپ کہہ سکتے تھوڑی ویک ہوگی لیکن بیٹسمن اگر ان کا کوئی ایک بھی کھیلتا جس طرح کا پچھتی اور سیکنڈ ٹائم زیادہ اچھی ہو گئے تھے دیو کی واس سے تو اگر ان کے ایک دو بیٹسمن کھیلتے تو وہ مشکل ہو سکتے تھے ٹارگٹ بڑا سیمپل ہے جیسے پی ایس ایل میں جیسے ڈومیسٹک میں ہم لوگ کھیلتے ہیں ٹیم کی ویننگ کانٹریبیوشن چاہے تھوڑی کریں چاہے کم کریں ٹیم کی ویننگ کانٹریبیوٹ ہونا چاہیے سیمپل گراؤنڈ میں جب آئے بوم اپ سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا ڈریسنگ ڈوم میں کیا آج آپ کھیل رہے ہو اور جب کیب ملی تو کافی خوش تھا اور ایک سوچتا تھا کبھی کہ پاکسان کے لیے کھیلوں گا تو کیب ملے گی تو کافی خوشی ہوتی ہے حسین طلت نے بالنگ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا نہیں بالنگ میں شروع سے ریگولر کرتا ہوں یہ ہے مجھے موقع کم ملے ڈومیسٹنگ ابھی پیچھے نیشنل ٹی ٹونٹی میں بیسٹر آل لاؤنڈر ہوں وہاں پہ موقع ملے پی اے سیل میں موقع ملے تو بالنگ پہ کام تو شروع سے جاری تھا بھی اسی سال ہائی پر فورمس کیمپ اور ایک آل لاؤنڈرز کا کیمپ ہوا تھا اس میں کافی کام کیا اپنے کلوز میں کافی جا کے بالنگ پہ کام کیا تو اس سے فائد ہو پلان بس یہ ہے کہ سیچویشن کے مطابق کھیلنا جس طرح کی بھی سیچویشن آئے اس سے کھیلنا ہے اور جیتانا ہے پاکستان بلکل میں شروع سے ہی جو ہے شروع سٹارٹنگ میں میں اپن بھی کرتا رہا ہوں اور میں شروع سے ٹاپ آرڈر میں کھیلتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لئے آئیڈیل بھی ٹاپ آرڈر ہی ہے اور ساتھ میں بالنگ کا مجھے جائے یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ٹی وی